کسے کہتے ہیں حسین سے پوچھو سہادت کسے کہتے ہیں وہ تو عزت نہیں تھی امام حسین کو جنگ کرنے کی ورنہ عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں باواز بلند صلوات آئیے ہم سے مل کے قمر بنی حاشم عبل فضل العباس علیہ السلام کواستہ دیتے ہوئے خدا وند کریم کی بارگاہ میں پانچ مرتبہ امی یجیب کا ورد کرتے ہوئے تمام مومنین اکرام تمام مومنات اکرام دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ بھی علیل ہیں بالخصوص نیروبی میں ہمارے مربی جناب رمضان بھائی نانجی کنلے میں ایک ہمارے مربی پاکستان میں جوان کا ایکسیڈنٹ کا ہونا اور دیگر مومنین مومنات جہاں جہاں پہ بھی ہیں خدا وند کریم بحق قبل 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 عباس ان تمام کو شفائے کامل اور صحت عاجل اتا فرمائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اما يجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء اما يجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء اما یجیب المضفر اذا دعاه ویکشف السوء الفاتحہ لشفاء المرضى ودفع البلا وقضاء الحاجات کربلہ معلہ کا رخ کرتے ہوئے ابا عبداللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کے خدا وند کریم ہم سب کو جلد از جلد دنیا میں ابا عبداللہ الحسین کی زیادہ سے مشرف فرمائے اور آخرت میں مولا کے ہمیں شفاعت نصیب ہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلات بفنائک عليک منی جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد منی لزیارتكم السلام على الحسین وعلى علي بن الحسین وعلى أولاد الحسین وعلى أصحاب الحسین جميعا ورحمة الله وبرکاته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبی نبینا وحبیب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابل قاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطیبین الطاهرین المعصومین المظلومین ولعنط الله على أعدائهم ثم رددناه أسفل سافلین سن چودہ سو تین تالیس کہ آج ساتویں دن اور آٹھویں شب مومینین کرام دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ بھی عزاداریاں ہوتی ہیں کرر عرض پہ کوئی ہی ایک ایسا حصہ ہوگا جو آج اپنی مرادیں اپنی مناجاتیں اپنی حاجتیں قمر بنی حاشم عب الفضل العباس باب الحوائج علیہ السلام سے منصوب اس شب نہ آتا ہو ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ آج محرم ہم جائیں بارگاہ حسینی میں ان کے بھائی کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں احل بیت کرام کے اندر چار باب الحوائج کا ذکر ملتا ہے امام موسیٰ القادم علیہ السلام جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام جناب علیون الاصغر علیہ السلام اور جناب قمر بنی حاشم عب الفضل العباس علیہ السلام اس سے بلند تر صلوات علیہ محمد و آل محمد آپ کو ایک داستان سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہماری حمتیں بڑھ جائیں ہمارے پاس ایسے وسیلے موجود ہیں کہ ہم شیعوں کو خاص طور پر مایوس نہیں ہونا قمر بنی حاشم عب الفضل کو باب الحوائج کہا جاتا ہے علماء اکرام سے میں نے سنا اور آج تو مجھے ایک طرح سے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ شیخ جناب شانعواز مہدوی صاحب اس مجلس میں موجود ہیں ایک طرح سے دھڑکن بھی بڑھ گئی ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا امام امیر المؤمنین کا واقعہ کہ وہ پردے کے پیچھے چھپ جانا اور امام حسن کو جناب سیدہ کا پوچھنا کہ آج نانا نے کیا کہا کہا آج میں زبان میں لقدت محسوس کر رہا ہوں ایک طرح سے مجھے حوصلہ بھی ہے کہ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے آج میرے اس بارگاہے امام علیہ السلام میں موجود ہیں تاکہ میں اگر غلطی بھی کروں تو ان کو پورا حق ہے مجھے سوزارنے کا انہی لوگوں سے سیکھ کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں آج خدا ان کا سایہ صدا برقرار رکھے صرف ان کے بچوں پہ نہیں بلکہ پوری قوم پہ اجازت قبلہ امام باب الحوائج موس ابن جعفر جناب مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب جناب علیہ الاصغر اور جناب حضرت عباس علیہ السلام یہ ہمارے پاس باب الحوائج مگر علماء کرام سے جس طرح میں نے سنا ایک داستان آپ کو سنانا چاہ رہا تھا کہ ابل فضل کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں ایک بار ایک شخص اپنے ایک بچے کو ایران سے کربلہ معلہ لے کے آیا تھا جو بچہ بیماری میں مبتلا تھا اور ایسی بیماری کے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا مگر ماں اور باپ بچے کو لے کے حرم ابل فضل میں پہنچے اس زمانے میں دروازے بند کر دیا کرتے تھے خدام وہاں موجود تھے ان سے اجازت چاہی کہ آج رات ہمیں حضرت ابل فضل عباس علیہ السلام کے روزے میں اجازت دی جائے تاکہ ہم پوری رات ابل فضل سے مناجات کرتے رہیں ایک عالمی دین ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان دو پیرنس کو اپنے بچے کو لیتے ہوئے آنا میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ لوگ مناجات میں مشغول ہوئے دروازے بند ہو گئے وہ چلے گئے صبح تفتیش کہ کیا ہوا اس بچے کا حال وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب عجیب سا دیکھا کہ ایک ماں اور باپ اپنی اولاد کے لیے صحت طلب کر رہے تھے ابل فضل سے مگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں امیر المؤمنین بھی موجود ہیں امام حسین علیہ السلام بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس میں نے خواب میں یہ دیکھنا تھا کہ ایک ملک آتا ہے رسول سے کہتا ہے کہ ابل فضل سے کہو کہ اس بچے کے حق میں خداوند کریم نے ان کی منشاہ میں موت لکھ دی ہے زد نہ کریں ملک میسیج لے کے آتا ہے رسول ترخواست کرتے ہیں پھر واپس ایک اور میسیج آتا ہے کہ زد نہ کرو امیر المؤمنین اببہ سے کہہ دو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر نہ گزری تھی میں نے خود نے دیکھا کہ اب الفضل کٹے بازو لے کے اس بارگاہ رسول میں آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر واقعی منشاہ الہی میں اس کی موت لکھی ہے تو ٹھیک ہے مگر اللہ سبحانہ وتعالی سے اتنا کہت دو کہ آج سے میرا لقب باب الحوائج مجھ سے لے لیا جائے کیونکہ یہ لوگ امید لے کے میرے پاس آتے ہیں اور میں اگر ان کی امیدیں نہ بڑھ لاؤں تو یہ لقب لے لیا جائے اور اتنے میں جبریل نازل ہوتے ہیں کہتے ہیں اب بات سے کہو کہ خدا کا یہ دیا ہوا لقب پھر کبھی خدا واپس نہیں لے گا تم باب الحوائج اور باب الحوائج رہو گے اسی دعا کے صدقے سے خداوند کریم نے اس بچے کو پھر زندگی دے دی اسی مقدس وسیلے سے آج ہم دعا کرتے ہیں خداوند کریم کی بارگاہ میں کہ پروردگار کمر بنی حاشم کا واسطہ تجھے ہم میں بہت سارے لوگ ہیں جو جسمانی طرح سے بیمار ہیں اور اس سے بڑھ کر روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں خدایا جلد از جلد ان کو شفاء کامل اور صحت عاجل عطا فرما ہماری بات ہو رہی تھی سورہ تین پہ کہ خداوند کریم نے انسان کی خلقت سے پہلے چار اہد کے قسم کھائی ہے اہد آدم اہد نوح اہد موسیٰ اور اہد پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جیسے یاد ہوگا شاید کل ہم نے ایک حدیث پڑی تھی کہ اَنَّاسُ كُلُّهُمْ هَلَكَ إِلَّا عَالِمُونَ اَلَعَالِمُونَ زندگی بسر کرنا حق معا حق یہ سفر روحانی سفر تھا یہ کوئی جسمانی سفر نہیں تھا ایک شہر سے دوسرے شہر کی بات نہیں تھی یہ ایک روحانی سفر ہے جو انسان ارتقاء کی منزلیں تے کرتا ہوا خدا اندِ کریم سے جا کے ملتا ہے ہم ہمیشہ میں نے ایک ہی اسی اشرے کی مجلس میں کہا تھا کہ نماز ہمیں زندگی کا طریقہ سکھاتی ہے اور روزہ ہمیں سلیقہ سکھاتا ہے نماز کے اندر سورہ فاتحہ واجب اس سورہ کے اندر ہم ہمیشہ خدا سے کہتے ہیں اہدن السراط المستقین کہ ہمیں باقی رکھ سیدھے راستے پہ قرآن مجید کے اندر کچھ حروف ہیں حروف مقتعات الف لام مین کاف ہا یا عین صاد یا سین اس طرح حروف مقتعات ہیں عجیب بات ہے اگر آپ ان حروف کو جمع کریں الفابیٹس کو تو ان میں صرف ایک ہی جملہ بن سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں بنے گا جملہ یہ ہے کہ سراط علی حق نمسکہ کہ سراط علی سراط مستقیم ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم فلو کریں ہم اسی راستے پر رہیں صبح کے نماز کے بعد تعقیبات میں اللہم احینی ما احییت علیہ علی ابن ابی طالب وما ماتی علی ما مات علیہ علی ابن ابی طالب خدا یا مجھے زندگی دے وہ زندگی جس طرح علی نے زندگی گزاری موت اگر دے تو ایسی موت کے جس طرح علی کو موت نصیب ہو نماز پڑھنے سے پہلے ہم خداوند کریم کی بارگاہ میں بہت بڑا اعلان کرتے ہیں اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ ہماری نمازیں ہمارے روزیں ہمارے مناسک ہماری زندگی ہماری موت صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے ہیں مگر تھوڑی در کے لئے اپنے ہاتھ سینے پر رکھیں اور سوچیں میں آپ سے صرف اسی لئے کہہ رہا ہوں یہ ایک ذاکری کا ایک وہ ہے کیا طریقہ کہ آپ آپ کر کے ورنہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں سوچنا چاہیے مجھے پہلے سب سے پہلے مجھے خود کو کیونکہ انسان اس دنیا میں رہتا ہے آپ کو معلوم ہے یہ دنیا کو دنیا کیوں کہا دنیا اسی لئے کہا کہ یہ واحد ایک پلانٹ ہے جہاں پہ خدا کی معصیتیں ہوتی ہیں دنیا الدنیہ بس ترین جگہ اس پسترین جگہ کے اندر اگر آپ اوپر سے آپ کو کوئی دکھائے تو آپ کو آپ ایک ایٹم کی طرح نظر آئیں گے دوسری جو مخلوقات ہیں وہ خدا کی معصیت نہیں کرتی جانور خدا کی معصیت نہیں کرتا مگر انسان اتنا پستی کی طرف بڑھ گیا ہے کہ وہ آج جانور سے بھی بتر زندگی بسر کر رہا ہے اہد آدم کو اگر میں یاد دلاؤں تو وہ تمدن وہ تمیز اور آدم کا وہ برہنا ہونا ان کا احساس کرنا اور پھر اپنے ایوب کو اپنے اس کو سطر کرنا چھپانا ایک سیولائزیشن کی طرف ہمارا ایک قدم کا آگے بڑھنا تھا تمدن تمیز آج اگر ہم زندگیوں میں دیکھتے ہیں ہماری خود کی ہماری ذاتی زندگیاں تو آج برہنگی نمائش ہو رہی ہے برہنگی مطلب جانتے ہیں نیکڈنیس اب مردوں کو دیکھیں گے ہمارا یہ ویسٹ کا جو کلچر ہے جس کو ہم نے بخوبی اپنا لیا ہے حالانکہ خدا نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہمارے آباؤ اجداد جو یہاں پہ چالیس پچال سال سے رہ رہے ہیں ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے جب یہ لوگ یہاں پہ آئے ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم یہاں پہ آئے ہماری جنریشنز آگے بڑھیں گی ہم یہاں سے ایک الگ روشنی دنیا کو دکھائیں گے مگر افسوس کہ ہم اس ویو کے ساتھ اس طرح بہ گئے ہیں کہ آج ہمیں پکڑنا مشکل ہو رہا ہے اور اسی لیے کیوں کہ ہم اس سرات سے ہٹ گئے ہیں اس فطرت سے ہم ہٹ گئے ہیں اور شریعتوں کی بھی بات اگر ہم کرتے ہیں تو شریعت بھی ہماری منمانی ہونی چاہیے کہ کیوں کیا کیسے انسان بھول گیا ہے کہ آپ کو یہاں پہ دنیا میں ہمیں دنیا میں معاف کیجئے گا پھر معافی معاف باؤں یہ آپ کہہ کے ہمیں دنیا میں خدا مند کریم نے بھیجا ہے تو دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنی پڑے گی ایک ہے حق ایک ہے فرم حق الگ چیز ہے فرم الگ چیز ہے جنہیں گجراتی میں آپ نے کہے فرد چھے ماری حق اور فرض میں فرق یہ اعتدال کی زندگی دکھاتا ہے میں نے آپ کو پیسے دیے کچھ یا آپ نے مجھے پیسے دیے آپ کا مانگنا حق ہے میرا دینا فرد ہے اتنے میں آپ سمجھ لیجئے گا مگر تھوڑی دکھے لیے ہم اگر ہماری زندگیوں کو دیکھیں تو کہیں پہ بھی ہمیں کوئی عادل انصاف حق فرد نام کی کوئی چیز نہیں ملتی چاہے کیونکہ یہ دنیا اب ہے نا ایک گلوبل ویلیج کی طرح ہو گئی ہے گلوبل ویلیج یعنی ایک چھوٹا سا گامڑے میں چھوٹا سا گاؤں جو ہم رہا کرتے تھے آپ سب کوئی بڑے شہر میں ایسے نہیں آگئے ہم سب کا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا گاؤں میں ہم رہا کرتے تھے تو ہمیں پڑوسی میں کیا ہو رہا ہے ہمیں آوازیں آ جاتی تھیں پتا چل جاتا تھا اب ساتھ سمندر پار منٹس کے اندر ہمیں نیوز مل جاتے ہیں آپ کا ووٹس ایپ یہ ٹیلیگرام منٹ کے اندر سیکنڈ کے اندر کیا ہوا پتا چل جاتا ایک زمانہ تھا ہم لوگ کہتے تھے ہمارے بزرگ بہت خوش تھے اور واقعی خوش تھے کیونکہ ان کو خبریں بہت دیر سے ملتی تھیں یہ دکھ بری خبریں آج ہم دکھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں لگتا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں ترقی نہیں ہے تنزلی ہے نیچے جا رہے ہیں پرانے زمانے میں لوگ آج ہمارے علماء کیا آپ دیکھیں علماء ہمارے علماء جن کو خدا پر پورا بھروس آئے زندگی اس طرح بسر کرتے آئے ہیں کہ ہم اگر زندہ رہیں گے تو اللہ کے لیے مریں گے تو اللہ کے لیے ان لوگوں کو کوئی ذہنی بیماری نہیں ہوتی ان کو کوئی ڈپریشن نہیں ہوتا آج ہمارے چھوٹے چھوٹے جوانوں کو آج کیا ہوگیا ڈپریشن کیوں اللہ ہماری زندگی میں نہیں رہا ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہماری خود کے لیے ہے ہم 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 شہرت مجھے چاہیے پیسہ مجھے چاہیے دولت مجھے چاہیے اولاد مجھے میرا 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 می 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 کا لفظ شیطان کسی اور کسی نے یوز نہیں کیا ہم اللہ سے ہٹائے جا رہے ہیں ہٹ رہے ہیں بخوبی ایک وقت تھا سلیوری کا زمانہ کہ ڈھائی سو سال پہلے سلیوز لے کے آیا جاتے تھے یورپ امریکہ انگلنڈ یوکے میں یہاں وہاں آج ہم خود اپنے آپ کو بیشنے آ رہے ہیں کہ لو بھائی ہم تیار ہیں آپ کے لیے جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جس کے اوپر ہمیں فقر ہونا چاہیے ایک واحد مذہب ہے جو آپ کو کھانا کیسے کھاتے ہیں وہ سکھاتا ہے سونا کس طرح ہے وہ سکھاتا ہے بیٹھنا کس طرح ہے وہ سکھاتا ہے بات کس طرح کرنی ہے وہ سکھاتا ہے کب بولنا ہے کب چپ رہنا ہے وہ بھی سکھاتا ہے مگر آج اسلام تو در کنار ہم یہاں پہ ہر ایک مجدہد ہر ایک اپنا فتوہ اور اسلام یہ نہیں کہہ رہا تھا یہ میں ایسے سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں آپ اس طرح کریں نا ایسا نہیں ہے ادخل فی السلم کافہ خدا وند کریم کہہ رہا ہے پوری طرح سے اندر چلے جاؤ اگر آپ اس حصار میں آگئے یور سیف میں نے شروع میں ہی کہا تھا لا الہ الا اللہ حسنی کلمت لا الہ الا اللہ میں کوئی مزاق چیز نہیں ہے ولایت امیر الممین میں بار بار کہتا ہوں کہ ولایت کوئی مزاق چیز نہیں ہے یہ فرقہ واریت سے بچاتی ہے بہت کم ممبروں سے جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی احادیث بیان کی جاتی ہیں جبکہ وہ حجت خدا ہیں فاطمت الزہرہ حجت خدا ہے بی بی فرماتی ہیں وَجَعَلَهُ اللَّهُ طَاعَتَنَا خداوند کریم نے ہماری اطاعت کو آپ کے لیے نظاماً للملت ملت کے لیے ایک نظام قرار دیا ہے اطاعت محمد وآل محمد ہماری اطاعت بی بی کہہ رہی ہے ہمارے لیے ایک نظام ہے disciplinary way of life وَإِمَامَتَنَا ہماری امامت کہ اگر آپ لوگ نے ہمیں لیڈر سمجھ لیا ہے امانم من الفرقہ تو وہ آپ کو بچا لے گا ڈیویجن سے امامت یعنی قائد ہمارا علی اور اولاد علی ہونا چاہے اس کے علاوہ کوئی نہیں اور وہ ریپریزنٹیٹیوز جو امام زمان عجلاللہ تعالی فرجہ شریف کی طرف سے نمائندے بنے وہ ہمارے قائد ہیں قائد حقہ ان کو فلو کرو گے you will reach to the destination مگر افسوس کہ ہم ہماری ذمہ داریاں بھول گئے ہیں یہ حق اور باطل کی باتیں صرف لق لقے لسانی ہیں صرف زبان ہر کوئی مانتا ہے اس بات کو کہ حق اچھی چیز ہے باطل بری چیز ہے گناہ برا ہے ثواب کمانا اچھا ہے ہر کوئی جانتا ہے everyone knows this آپ کسی سے بھی بات کریں آخر زمان آ گیا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں آخر زمان کے لیے آپ کی کیا کوشش ہے کیا سعی ہے پس گھر میں بیٹھنا آخر زمان کو دیکھنا ہے ایسے آخر زمان نہیں ہوگا بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہ جائیں مصیبت یہ ہے کہ ہم ہمارے فرض بھول گئے ہیں مرد ہو یا عورت ہماری مؤمن ہمارا مؤمن بھائی ہو یا ہماری مؤمنہ بہن we all have forgotten why are you here here سے مراد یہ پیٹر برو نہیں ہے یہ دنیا کے اندر خدا نے بھیجا کیوں حدف خدا وند کریم کیا کہہ رہا ہے خدا وند کریم قرآن میں اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون کہ اعمال صالح کرو ایمان لے کے آؤ اعمال صالح کرو تاکہ تمہارا عجر چلتا رہے رکے نہیں you are not here to stop carry on مگر ہم بھول گئے ایک حکایہ سنا دیتا ہوں آپ کو غالباً پاکستان سے یہ بات چلی ہے پاکستان کے شہر میں ایک بہت امیر آدمی رہا کرتا تھا جو کراچی سے اسلام آباد یا اسلام آباد سے کراچی سفر اکثر کیا کرتے تھے بزنس ٹریپس وغیرہ ان کے یہاں ایک چوکیدار رہتا تھا ایک دن پتا چلا چوکیدار کوئی ایک صاحب جانے والے ہیں وہ جاتے رہتے ہیں مگر ان کو پتا چلا دو تین دن پہلے کہ آج اس دن جانے والے ہیں صبح سب تیاری ہو گئی گاڑی تیار ہے پلین تیار ہے بورڈنگ پاس ٹکٹ سوگئے سب ایوریتھنگ is up to date just leaving house چوکیدار آتا ہے کہتا ہے کہ صاحب آج آپ مت جائیں کیوں بھئی کیوں نہ جاؤں ضروری میتنگ ہے میرا ضروری کام ہے نہ آپ آج نہ جائیں خدا کے لیے آپ نہ جائیں کیوں نہ جاؤں کہا میں نے خواب دیکھا ہے خواب یہ دیکھا ہے کہ جس ہوائی جہاز یعنی جس پلین سے آپ جا رہے ہیں وہ پلین کریش ہو جاتا ہے سب لوگ مر جاتے ہیں مجھے نہیں چاہیے کہ آپ مر جاؤں اور پیر پکڑ رہا ہے گڑ گڑا آ رہا ہے اس کو اس کو مان گیا صاحب جو تھا اس نے کہا واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہوگا بیٹھ جاتا ہوں نہیں جاتا میٹنگ کل بھی ہو سکتی ہے کوئی بات نہیں جان رہی تو جہان رہی وہ گھر آگئے بیوی نے ٹی وی آن کیا تھوڑی دیکھ کے بعد پتہ چلا کہ وہی ہوای جہاز پلین جو تھا وہ کریش ہو گیا اس کا کریش ہونا بیوی کو میاں بولتا ہے شوہر جو صاحب جو تھے وہ کہتا ہے اچھا ہوا چوکیدار نے مجھے بچا لیا اب میں چلا جاتا ورنہ تو میں بھی گیا ہوتا تھوڑی دیکھ کے بعد وہ بہار آئے چوکیدار کو شکریہ کے طور پہ وہ تم نے میرا دھیان کھینچا اور یہ کیا یہ ہے یہ حد دیا لو تو پہر گزری چوکیدار کو پھر بلایا بہلا تم خوش ہو اس حدیع سے کہا آج کے بعد تمہاری چھٹی تمہیں کام پہ نہیں رہنا اس نے کہا بھائی کیوں کیوں کام پہ نہیں رہنا کہا نہیں نہیں آج کے بعد آپ کام نہیں کرو گے میرے پاس اس نے کہا کیوں کیا ہوا بہلا وہ تو ٹھیک ہے آپ نے میری جان بچا لی مگر چوکیداری کے لیے میں نے رکھا تھا سونے کے لیے نہیں رکھا تھا آپ کو آپ سوتے رہے سوئے تو خواب دیکھا نا آپ نے اگر نہ سوتے تو so you don't know your duty what was your duty you need you needed to be awake چوکیداری کرنی چوکیداری جانتے ہیں نا آپ لوگ گیٹ کیپر جو ہوتا ہے چوکیداری تم سوئے کیسے ہمارا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے ہم ہمارے ذمہ داریوں سے بخوب واقف ہیں کہ ہمارے ذمہ داریاں کیا ہیں مگر غفلت کی نین سوئے ہوئے ہیں غفلت سے جاگنا ہوگا بار بار کہتا ہوں ایسے حالات جو آئے ہیں ابھی ایک چھوٹے سے وائرس نے ہم سب کو ہلا کے رکھ دیا ابھی بھی اگر ہم نے سبق حاصل نہیں کیا تو پھر کب یہ خدا وند کریم کی جانب سے ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں ابھی بھی اگر ہم نہیں سوڑے ہیں تو پھر کب مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ یہ دنیا جو ہم جس میں رہ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ پرمنٹ ہے پرمنٹ نہیں ہے کوئی یہاں پہ پرمنٹ نہیں رہا ہر کوئی جاتا ہے کاش ہمیں پورا یقین ہوتا کہ جب ہم مبعوث واپس ہمیں محشور کیا جائے گا روز قیامت اور ہمیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے تو ہم ایسی حرکتیں نہ کرتے جو اب کر رہے ہیں ہم لوگوں کو اگر لگتا ہے تو معاف کیجئے گا ہم لوگوں کو اگر لگتا ہے کہ ہماری نمازیں ہیں ہمارے روزیں ہیں ہمارے شب ہیں ہمارے تحجد ہیں مجھے کسی بھائی نے کہا کہ ہم لوگ یہاں نہ ہوتے اگر ہم سب برے ہوتے ہمارے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہیں واقعی ہیں صحیح بول رہے ہیں بالکل وہ اچھائیاں ہمارے بزرگوں کی جانب سے ہمیں ورسے میں ملی ہیں ورسہ اصل میں ہم لوگ مانتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ورسہ ہے وہ ورسہ ہے یہ گھر وہ گھر ایک نہیں دس گھر میں نے اپنے بیٹے کے نام کر دیئے یہ پیسہ یہ دولت یہ سب کچھ یہ ورسہ ہے ورسہ جب بڑھتا بھی ہے علماء تشریف فرمائے وہ جانتے ہیں ورسہ جب بڑھتا ہے جب ورس تو وہ شریعت کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کا کتنا حق ہے بیٹی کا کتنا حق ہے بیٹی کا کتنا ہے کتنا ہم مانتے ہیں ورسہ صرف ہم نے میٹیریلیسٹک لائف کو ورسہ مان لیا ورسے کے اندر انسان بہت کچھ دیکھے جاتا ہے بچے کو مثال دوں میں ڈائیویٹک ہوں فور ایکزامپل میں نہیں ہوئے سے آپ کہیں گے کیوں میٹھی چاہے پیتا ہے تو جب ڈائیویٹک ہے تو میں ڈائیویٹک نہیں میں مثال دے رہا ہوں میرے فادر ڈائیویٹک ہیں میرے گران فادر ڈائیویٹک تھے جب ان کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ ڈائیویٹک کیسے ہوئے کہا میرے ہیریڈیٹری ہے یہ میری بلیڈ میں ہے یہ میرے خون میں ہے یہ جس طرح ایک انسان کولیسٹرول کی بیماری کیسے کولیسٹرول ہوگی آپ کو اس طرح ہوا بیتے کی جانے منتقل کرتا ہے بلکل اسی طرح جیسے پیسہ چھوڑ کے جاتا ہے بیماری بھی چھوڑ کے جاتا ہے جس طرح بیماری چھوڑتا ہے اسی طرح اچھائیاں بھی چھوڑنے کا حق ہے باپ کو اور ماں کو مگر باپ افسوس کے ساتھ بچے کو اس طرح تیار نہیں کر رہا بلخصوص ویسٹ میں آنے کے بعد باپ اپنی ذمہ داریاں بھول گیا ہے سب کچھ چھوڑ دیا مدرسے کے ٹیچرز کے اوپر کہ مدرسہ جاؤ بچے پڑھیں گے بس ہم لوگ انجوئے کر رہے ہیں ہم لوگ شاپنگ کر رہے ہیں مارکس انسپینسز میں اب جاؤ مدرسہ کتنے پہ جاؤں پک کرنے کے لیے اتنے پہ جانا یہ ڈیوٹی نہیں ہے باپ کی سر معاف کیجئے گا یہ ڈیوٹی نہیں ہے ماں کی سر معاف کیجئے گا یہ غلط فہمی کے شکار ہیں ہم لوگ جتنی ذمہ داری اگر دس پرسن ذمہ داری ایک مدرسے کے معلم کی ہے ٹیچر کی ہے اس سے نوے گناہ زیادہ ذمہ داری ماں اور باپ کی ہے کہ بچے کو کس طرح تیار کیا جائے بچے نے کبھی آپ سے سوال کیا ہے کہ اب یہ کیوں آیت پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہو کبھی سوال نہیں کیا کیوں کہ بچہ بھی یہی جانتا ہے کہ باپ پڑھتا ہے کیوں پڑھتے ہو تاکہ بچے کو تیار کرو کل ایسا نہ ہو میں بالکل مخالف نہیں ہوں بچے کو انکریج کرو مانتا ہوں مجھے کسی نے پوچھا کہ ہم ہمارے بچے کو پریزنٹ دے کے انکریج کرتے ہیں یہ پریزنٹ دینا بھی ایک بلا تھی بچے کو اس لیے تیار کرو کہ خدا وند کریم تم سے کیسی زندگی چاہتا ہے ایسے ہمیں تیار کرنا ہے بچے نہ کہ فور پریزنٹ فرس سیکنڈ تھرڈ آتے ہیں رنرز وہ لے کے چلے جاتے ہیں دوسرے بچے کیا محروم ہو گئے بچوں کو اس طرح تیار نہ کرو اس کی بلا ممبروں تک پہنچ گئی ہے عالمی دین موجود ہیں میں بہت جسارت کے ساتھ بات کر رہا ہوں ممبروں تک یہ بات پہنچ گئی ہے بچے کے دماغ میں ہم نے ڈال دیا بیٹا آپ نے بہت خوب پڑھا اچھا پڑھا بیس پاؤنڈ میرے سے لے لو بچہ اس سے اچھا پڑھے گا اس کو لگے گا کل مجھے چالیس ملے گا اس کے بعد ساٹھ ملے گا آج ممبروں تک یہ بات پہنچ گئی ہے گستاخی اتنی بڑھ گئی ہے کہ میں آؤں گا آپ کے پاس پڑھنے کے لئے اتنے مجھے چاہیے یاد رکھیے گا ذکر حسین ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے نہ ذکر کو بیچو نہ ذاکر خریدو یہ ذکر ہے ہمارے ماں باپ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں پہ محمد اور آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے یہ انکریشمنٹ کس بات کا خلوص کہا چلا گیا میں مانتا ہوں بلکل یہ مجھے کوئی نہ کہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے اس کو دیبل خزائی کو اتنا دیا فرزدو کو امام زنو عبیدین نے اتنا دیا وہ امام دیتے رہے مگر کبھی مانگا نہیں ہے فرزدق نے دیبل خزائی نے مانگا نہیں ہے کیوں کہاں سے یہ بیماری آئی بچپن سے ہم نے سکھا دیا ہے بچوں کو ایسا کہ ایسے کرو گے تو ہاں بیٹا تمہیں خداوند کریم نے خلق کیا ہے کسی اور چیز کیلئے میں نے کل کہا تھا کہ اپنی اس زندگی کو جنت سے کم عبض مت بیچو کم سے کم جنت اور پھر ہم فخر کرتے ہیں ارے ہمارے فخر کیا جناب موسیٰ کو خداوند کریم تمبیح کر رہا ہے جناب موسیٰ اس کو تمبیح ہو رہی ہے کس کی جانب سے خداوند کریم کی جانب سے جناب موسیٰ علیہ السلام کوہتور پہ جاتے ہیں خداوند کریم نے جناب موسیٰ سے ایک بار سوال کر لیا یا موسیٰ بن عمران کہ تم نے کوئی ایسا عمل کیا جو صرف میرے لیے کیا ہو جناب موسیٰ آج مجھے اور آپ کو کوئی پوچھ لے میرے لیے تم نے کچھ کیا تو میں کیا کہوں گا میں نے اتنا بڑا کام کیا میں نے یہ بنایا میں نے وہ بنایا آپ کو یہ جاننا ہو تو وہ نقلی منیفیسٹوز جو ہمیں دیکھتے ہیں نا پریسیڈنس کی جانب سے یہ مجھے پریسیڈنس بناو مجھے ووٹ دو میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا میں وہ کروں گا حقیقت میں یہ دیکھو کہ آج میں ماشاءاللہ پیٹو برو جماعت میں میں نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے میں یہی رہتا ہوں نا میں نے دیکھا ہے نسلوں کو کام کرتے ہوئے نسلے ہیں باپ آئے ہیں چالیس پچاس سال پہرے ان کے بیٹے ان کے بیٹے کام کر رہے ہیں کیوں کام کر رہے ہیں کیا ہوا تمہیں کیا کس نے کیا دیا کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا میں کر رہا ہوں فی سبیل الفاطمہ میں کر رہا ہوں فی سبیل الحسین وہ الہ چیز ہے اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم یہیں ٹھیک ہیں ہمیں نہیں بننا پریسیڈنٹ میں نہیں کہتا ہوں پریسیڈنٹ کوئی نہ بنے اگر سب بیٹھ گئے گھروں میں تو پھر چلائے گا کون بھی یہ نہیں کہتا نہ بنو بنو تو فی سبیل اللہ اللہ کے لیے میں نے کہا ہر ایک عمل میں نیت ہونی چاہیے دیکھ لو مینی فیسٹوز میں نے یہ کیا میں نے یہ بنایا میں نے یہ کیا میں نے اس یتیم خانے کو بنایا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا ارے بھائی تم نے جب جو کچھ بھی کیا اللہ تھا اس کے اندر یہاں نہیں تھا اللہ اگر نہیں تھا اور تمہاری واہ واہیت تھی تو بھی تمہیں اوبجیکشن نہیں ہونا چاہیے کہ تختی گولڈن تختی جو لگتی ہے ہمارے سینٹرز کے اندر مجھے انتہاں یہاں نہیں دیکھی کہ وہاں پہ نام ہو کہ اس سال سے اس سال میں پریسیڈنٹ تھا میرا نام نہیں آیا کیوں نہیں آیا میں نے مجلس کے لئے پیسے دی یہ دو پاؤنڈ ہمارے سینٹرز کے اندر دو پاؤنڈ ہوتے ہیں فاتحہ کے لئے میں نے دو پاؤنڈ دیا میرے اگر باپ کا فاتحہ نہیں پڑھوائے تو مجھے اوبجیکشن نہیں ہونا چاہیے میرے نیت خدا کے لئے خدا سے واقف خدا واقف ہے میری نیت سے تو مجھے کس بات کا اوبجیکشن کہ میرے باپ کا نام کیوں نہیں لیا پیسے واپس کرو میں نے ایسی جماعتوں میں دیکھا ہے کہ لوگ آتے ہیں پیسے واپس کرتے ہیں نیاز کھلا دیا فاتحہ نہیں پڑھوایا واپس کرو پیسے یہ کس بات کے لئے آپ نے دیئی تھی خیرات جناب موسیٰ علیہ السلام کو خدا و اندر کریم جب پوچھتا ہے کہ تُو نے کونسا ایسا عمل کیا جو میرے لئے کیا ہو جناب موسیٰ کہتے ہیں سلویتو لکا و سنتو و تصدقتو و ذکرتو لکا میں نے تیرے لئے نماز پڑھی ہے نماز جس کے لئے ہم فخر کرتے ہیں نماز میں نے تیرے لئے پڑھی سوم یعنی روزہ میں نے تیرے لئے رکھا صدقہ چیریٹی میں نے تیرے لئے دی و ذکرتو لکا اور تیرا ذکر کرتا رہا ہمارے اندر حمت ہے اگر خدا مجھ سے پوچھ لے تو یہ جواب دینے کے لئے اور اگر میں نے نماز پڑھی بھی ہے تو کیسی نمازیں میں جانتا ہوں میں نے روزے رکھے ہیں تو میں روزے جانتا ہوں کیسے روزے ہیں ذکر میں نے کیا میں جانتا ہوں میرا ذکر کیسا ہے اللہ بچائے عجب سے خدا بچائے جو آج کل فیشن چلا ہے میں صرف ممبر کے اوپر نہیں پوڈیم پہ کھڑے ہو کے پڑھنے والے لوگ ان کو بھی تنبیہ کر رہا ہوں یہ ذکر حسین ہے کوئی فیشن شو نہیں ہے یہاں پہ آو تو تمیز سے آو ذکر کرو ابا عبداللہ کا اور پھر جاؤ کیا کچھ نہیں ہو راج اور اس سوشل میڈیا نے تو اور تباہی مچا دی پہلے ذہمت ہوتی تھی آدمی کو کہ ہمیں ٹی وی آن کرنا ہوگا ہمیں یہ کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا آج رحمت ہے جیب میں گوم رہی ہمارے ساتھ ذہمت ہوئی نہیں رہی کسی کو آپ نے یہ اپلوڈڈ ویڈیو ٹھیک ہے تم لوگ کرو مگر یہ نیت نہیں ہونی شاہی کہ میرے کتنے ویوز ہوئے میں میری بات کر رہا ہوں مجھے اگر میرے خیال میں یہ ہو کہ آج پیٹھو برو کی جماعت کی مجدی میں میرے کتنے ویوز ہوئے تو میں نے ان کے لیے پڑھا خدا کے لیے نہیں کیا جناب موسیٰ خدا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرے لیے نماز پڑھی اچھا میرے لیے پڑھی میرے لیے کیا ذکر تیرا کیا میرے لیے کیا صدقہ دیا چریٹی کی میرے لیے کی اب خدا جواب دے رہا ہے امم الصلاة فلک البرحان جو تُو نے نماز پڑھی وہ تیرے لیے کی تیرے لیے تھی تُو نے نماز جو پڑھی ہے وہ تیرے لیے ایک دلیل ہے برحان ہے تجھے فائدہ ہوگا مجھے کچھ نہیں ہوگا وَسَّوْمُ جُنَّه جو روزہ تُم نے رکھا وہ تیرے لیے ایک شیلڈ ہے وہ تجھے کام آئے گا وَسَّدَقَتُ ضِلٌ چھایا ہے سایا وَالذِکْرُ نُور جو تُو نے ذکر کیا ہے وہ تیرے لیے اندھیر پش ڈارک جہاں جو حال ہوگا تمہارے لیے نور کا باعث منے گا تمہارے لیے یہ سب کچھ تم نے اپنے لیے میرے لیے کیا کیا فَأَيَّا عَمَلٍ عَمِلْتَ لِي کوئی بھی عمل تم نے میرے لیے کیا ہے اب موسیٰ خاموش ہم ہوتے خوجے تو ہم کہتے ہیں خدا ہے تو سمجھتا کیا اپنے آپ کو باقی قسم خدا کہ میں کیوں خوجا ہوں بار بار کہتا ہوں آپ لوگوں کو انفرمیشن کے لیے ٹھیک ہے میں خوجا ہوں خوجوں کو جانتا ہوں ایک وقت تھا مجھے آج کسی نے پوچھا آپ کیسے یہاں اس طرح میں نے کہا میں یہاں پہ بیٹھتا تھا مجھے درد ہوتا تقریف ہوتی تھی مجھے چاہیئے تھا کہ میں پہنچوں ادھر اور حق ادا کروں فاطمہ زہرہ کا کیا حق ہے افسوس ہوتا ہے پوجے ہوتے تو فوراں نیگوشیشن پہترتے ہیں خدا ہے بول کیا تجارت کرنی ہے بول یہ ہم جناب موسیٰ خاموش ہیں خدا آیا مجھے نہیں مال دیں پھر خدا سے نبی کہہ رہا ہے مجھے بتا دلیل دے مجھے بول پروردگار کون سا ایسا عمل ہے جو صرف تیرے لیے ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھنا چھوڑ دو اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں تو صرف بتا رہا ہوں کہ اگر جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ خدا وند کریم کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے سانس بھی اگر میں لوں تو خدا وند کریم میرے دماغ میں ہو میں بچے سے پیار کروں بیوی سے پیار کروں ماباب سے محبت رکھوں دوست احباب سے اچھی طرح بات کروں خدا وند کریم میرے ساتھ ساتھ میں کہیں ٹرانزیکشن کروں کوئی ہم لوگ تو ما شاء اللہ ٹوبی پہنانے والے لوگ ہیں یہاں کی بات وہاں وہاں کی خدا وند کریم اگر میرے ساتھ ہے تو پھر سب کچھ سیدھا چلتا رہے گا رہے نہ رہے خدا ہے نا کافی ہے نبی موسیٰ کہتے ہیں پروردگار مجھے کہ یا موسیٰ اب سوال ہو رہا ہے کیا تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے صرف اس لیے کہ میں محبت کرتا ہوں یا تم نے کبھی کسی سے دشمنی کی ہے صرف اس لیے کہ میں نے دشمنی کی ہے ہم واپس آگئے ہیں صراط علی حق نمسکہ کہ اگر آج ہم محبت کا دھم بھرتے ہیں اہل بیت کرام کے لیے تو صرف اسی لیے کہ خدا چاہتا ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں خدا بعد میں آتا ہے ہمارے کونسٹیوشنز پر نظر کرے کوئی جا کے سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں we are here to serve اور میں بول رہا ہوں مجھے بین کرتے ہیں آپ مجھے کوئی پرولم نہیں ہے بول کے تو جاؤں گا آپ کیا آپ کی جو سسٹر کمپنیز ہیں جو سنٹرز ہیں مجھے ایک سنٹر میں بین بھی کر لیا ہے کوئی پرولم نہیں ہے مجھے کوئی پرولم نہیں ہے مجھے کوئی پرولم نہیں ہے میں نہیں ہوں جو بولنا ہے بول کے جانا ہے کونسٹیوشن ہمارے کونسٹیوشنز we are here to serve اللہ سبحانہ و تعالی اور اہل البیت کرام جب ہم بیٹھتے ہیں وہ behind the doors اللہ کمس لائست محمد نے آل محمد کمس لائست the first thing کمس is my agenda میں کیوں آیا ہوں تمہارے کونسٹیوشنز میں کیوں بیٹھا ہوں یہ مسئبت ہے اور اس کا سلسلہ گھر سے بھی شروع ہوتا ہے ایسا نہیں کہ سنٹر میں سنٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں گھر سے بات سنٹر پہ ہوگی تو انشاءاللہ کل یا پرسوں مگر گھر سے ہمارے میں باپ ہوں میری بات مانی جائے گی ارے باپ غلط کہہ رہے ہو تم نہیں نہیں میرا گھر ہے تو کر وہ جو میں کہوں ایسا نہیں چلتا بیوی پہ حکومت بچوں پہ حکومت تو پہ خدا کہاں گیا لوگ کہتے ہیں تولہ نہ کرو تبرہ نہ کرو دین ہی تولہ اور تبرہ کا نام یہ تولہ ہے اور تبرہ ہے ہر وقت پنجگانہ نماز میں کم از کم دو مرتبہ ہر ایک نماز میں ہم یہ پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت اتنا کہنا کہ اس راستے پہ جس پہ تُو نے نعمتیں نازل کییں غیر المغضوب علیہم وللضالین اس کے راستے پہ نہیں کہ جس پہ تُو غضبناک ہوا کیا تم نے ان سے دشمن ہے ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے پتا ہے ہمارے یہاں ایسے ہم اتنے اخلاق کے مرید ہیں کہ ہمارے جیسے آپ کوئی اچھا اخلاق رکھنے والا کوئی نہیں ہم بہت اخلاق ہم تو بہت اچھے ہیں جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں وہ سب سے برا ہے ہم اپنے سے چھوٹوں پر ظلم کرنے کے لئے تیار ہیں خدا وند کریم قرآن مجید سورہ فتح میں کیا کہہ رہا ہے رحمہ بینہم آپس میں رحم کرو اشدہ الکفار کفار کے سامنے نون بیلیورز کے سامنے شدید بن جاؤ ہمارے یہاں ہمارے کیا ہو رہا ہے وہ بہرال آئے گا میڈم سر ہم سے اخلاق کوئی اچھا نہیں دکھائے گا ان کو جب ان کو پوچھیں گے ہمیں ہمارے اخلاق سے ان کو لے کے آنا ہے ہمارے پاس وہ کبھی نہیں آئے گا ایسا نہیں چلتا اخلاق دکھانا ہے تو اپنے بھائی کو دکھاؤ اخلاق دکھانا ہے تو اپنے گھر میں دکھاؤ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس کی بیوی اس کے پیشے نماز پڑھے تو اس کے پیشے نماز پڑھنا جائز ہے اگر میری بیوی میرے پیشے نماز پڑھے آپ کی بیوی آپ کے پیشے نماز پڑھے مطلب کہ میں آپ کے پیشے نماز پڑھ سکتا کو مجھے کوئی عدالت کی ضرورت نہیں ہے اعتدال پسند آدمی کیونکہ بیوی سے زیادہ انسان کو کوئی جانتا نہیں ہے شوہر کیسا ہے وہ بیوی جانتی ہے بیوی کیسی وہ شوہر جانتا ہے میں نے کل کہا تھا میں کہوں گا کہ اچھی بیوی کیسے بنتے ہیں شوہر کیسے بنتے ہیں اچھے لیکن باتیں نکل گئیں مسائب کا وقت آ گیا یہ ورثے تھے جو اہلِ بیتِ کرام نے ایک کے بعد یک کے بعد دیگر دیتے رہے اچھے کام پھر آپ اپنے نام کی فکر نہ کریں نام خود بخود رہ جائے گا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کام ہے اگر آپ نے پوری زندگی خدا کے نام کر دی ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام نہ رہے ہم لوگوں کا آج اگر ہم پیچھے دیکھتے ہیں پچاس ساٹھ سال پہلے تو ہمارے باپ ہمیں ابن لگتے ہیں جاہل ہاں مجھے نہیں آتا یہ آپ کا آئی پیڈ نہیں آتا آپ کا یہ انڈرویڈ سسٹم مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ آپ کا فساد بک مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہاں میں مانتا ہوں میں جاہل ہوں ان چیزوں سے مگر آپ کون سے بڑے عالم ہو گئے بھائی یہ جان کے ہم نے کیا بچوں کی تربیت کی ہے ہم نے بچوں کو کس طرح تیار کیا خداوند کریم کے سامنے محشور ہونے سے پہلے خدا کرے ہمارے زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے امام زمانہ تک پہنچنے کے لیے بھی کیا ہمارے بچے تیار ہیں وہ جو پوری لسٹ ہے اوتاد کی عبدال کی نجبہ کی نقبہ کی صالحین کی ہیں ہم لوگ اس فیرس میں ہم آنے والے ہیں ہم ان مؤمنین میں بھی ہیں کہ واقعی ہیں دل پہ آپ ہوں گے شاید میں تو ابھی تک نہیں آیا میں نہیں پہنچا ادھر تک خداوند کریم سے دعا کرنا ٹھیک ہے مانتا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذابنا خدا یا مجھے دنیا میں بھی حسنا اتا کر نیکی آخرت کی بھی نیکی مجھے اتا ہو مجھے قبر کے عذاب سے بھی بچا جہنم کے عذاب سے بھی بچا مانتے ہیں نا کرتے کیا ہیں اس کے لیے اصلاح پڑیے گا محمد وآلہ کیا کرتے ہیں ہم اس کے لیے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول فرماتا ہے جس کو چار چیزیں مل گئیں دنیا میں جس کو خدا وند کریم نے چار چیزیں دے دی گویا اس کو دنیا میں بھی اچھائی یعنی خیر اور آخرت میں بھی خیر ملے گا چار چیزیں جلدی انشاءاللہ پھر کبھی بات سب سے پہلے قلبا شاکرہ وہ دل جو شکر ادا کرتا ہوں خدا وند کر وہ دل بال والا دل نہیں وہ کتے کا بال جو تھا شیخ مووی اس کا وہ نہیں دل قلب سلیم ایسا شکر کہ ہر وقت ہر پل ہما وقت خدایہ تیری ذات بڑی ذات میں شکر ادا کر رہا ہوں ایک ایک قدم چلتا ہے خدا کو مدن نظر رکھتے ہیں قلبا شاکرہ وَلِسَانًا دَاکِرَا وہ زبان جس کو خدا نے دی اور جو صرف اور صرف ذکر خدا کرتی ہے ذکر خدا سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کریں یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا فتاو یا فتاو یا فتاو یہ نہیں یہ والا ذکر نہیں رزاقیت کو اتنا دہراؤں کہ تمہاری زبان صرف رزاق رزاق نہ کریں تمہارا ہاتھ رزاق بولے تمہارے پیر رزاق بولے تمہارا دماغ رزاق رزاق کرتا رہے اور پھر جب تمہارا دل رزاق رزاق کرتا رہے گا تب جا کے جیب میں ہاتھ جائے گا اور کہے گا پروردگار تُو نے مجھے رزق دیا ہے تو مجھے بھی یہ صفت دے کہ میں بھی دوں یا قویہ یا قویہ یا قویہ ہم خدا کا ذکر آگاہ بہجت سے کسی نے پوچھا ہے میں کیا ذکر کروں کہا صرف خیال کر خدا وند کریم کا دماغ میں چوبیس گھنٹے ٹوینٹی فور سیبن ہم کہیں گے ہم سوئے وے سوتے وقت کیسے سوتے وقت بھی خدا آپ کا خیال رکھتا ہے کھل ہی میری بات ہو رہی تھی کسی بھائی سے آپ سوئے میں بہت ڈیپ سلیپ کے اندر ہیں کون ہے جو آپ کو الہام نازل کرتا ہے کہ اب کروٹ بدلو اگر انسان کروٹ کروٹ ایک کروٹ کا بدلنا توسنگ on your bed وہ ایک نعمت ہے خدا وند کریم کے آپ نے کبھی سوچا بھی ہے اس کے باتے کہ اگر آٹھ بارہ گھنٹے ایک جگہ آدمی سو جائے تو کیا حالت ہوتی ہے ہاتھ کی آپ کو معلوم ہے وہ کون ہے جو آپ کو ایک کروٹ میں بھی الہام دیتا ہے کہ اب کروٹ بدلنے کا وقت ہے بھائی کروٹ بدل دیں وہ خدا کہ جو انسان جاکتے وقت سوتے وقت ہر وقت خدا وند کریم کی ذات انسان کے دماغ و دل میں ہونی چاہے زبان پہ بھی ذکر یہی ہے اصل ذکر یہ ہے یہ ذکر نہیں ہے جو بیس من میں پورا ہو جانا چاہیے ہمارے یہاں تو یہ فرمالیٹی بن گئی ہے ٹریشن بن گیا ہے کہ دعا ایک امیر ہیس تو فینش ان ٹوینٹی ٹو مینٹس کیوں نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یہ فرمالیٹیز ہیں یہ ٹریشن ہے یہ ریچول ہے اس کے لئے کچھ نہیں ہے اگر آپ نے دعا کمیل کے اندر یا ربی یا ربی یا ربی اسی طرح پڑا جیسے ایران میں عراق میں پڑا جاتا ہے تو آپ کو سوال ہوگا ہے do you know that you are do you think that you are more clever than imam ali alayhi salam khuda rakhast this is what the question is asked to me میں 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 نے بات کر رہا کیوں آپ کی بات کروں کہ جو اگر تین مرتبہ یا ربی یا ربی یا رب کرے گا اس کو سوال ہوتا ہے کہ do you think that you are clever than imam ali imam ali said three times why are you saying nine times اگر میرے بس میں ہوتا تو میں پوری رات بیٹھ کے یا ربی یا ربی یا رب کرتا رہتا جب تک کہ وہ رب میرے دل و دماغ میں اتر نہ جائے وہ ربوبیت وَلِسَحَانَنْ ذَاكِرَا تو زبان ایسی جو خدا کا ذکر کرتا رہا ہے وَبَدَنَنْ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرَا وَبَدَنْ ایسا کہ تھوڑا سا گھٹھنے میں اگر درد ہونا شروع ہو تو کمپلین نہ الحمدللہ صبر کروں گا جنابِ ایوب کی ایک بیوی تھی جب خداوند کریم نے ایوب کا امتحان لیا شیطان نے کیا کہا شیطان نے کہا سننے اس کو اتنا دیا ہوا ہے اسی لیے ایوب کے پاس کیا نہیں تھا ہمارے پاس کیا ہے جو آج ان کے پاس تھا خدا نے کہا آزمانہ چاہتا ہے آزمانے یہ میرا نبی میں جانتا ہوں سب کچھ لے لیا جب سب کچھ چلا گیا جسم بھی کیڑے مکوڑے کھانے کھانا شروع کر چکے تھے بیوی کو کراہت ہونے لگی بیوی نے آکے جنابِ ایوب سے کہا کیا کہا قصص الانبیاء کتاب پڑھ لیجئے گا واقعہ کمپلین کی ایوب نے سوال میں کہا کہ کتنے سال سے یہ پریشانی ہے کہا سات سال سے کہا کتنے سال کہیں ہم لوگ کہا ستر سال سے کہا اتنا عرصہ خدا نے جو ہمیں اچھا دیا تھا یہ تو ایکول بھی نہیں ہے اگر اتنا عرصہ میرے پاس اتنا کچھ تھا میں اس کا صرف شکریہ دہ کروں پھر بھی یہ زندگی میرے لئے کم ہے ہم لوگ کمپلین تو بدنن صابر یہ وہ ایسا بدن مجھے اگر مل جائے تو سمجھیں خدا وند کریم مجھے خیر الدنیا اور آخرہ دے دیا اور سب سے آخر میں کہ ایسی بیوی مجھے خدا دے جو میری غیبت میں میرے پیٹ پیچھے اپنے نفس کی اور اپنے اس کے مال کی حفاظت کرے خیانت نہ کرے تو بیوی ہے تو بیوی ہے تو ہمیں بچوں کی بات کروں بچوں کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں تھوڑی دل کے لئے پچیس سال پیشے جا رہا ہوں کہ جوانے میں ہم کیا ڈونتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے ہمیں ایسی چاہیے ہمیں بیسی چاہیے میں نے کل بھی کہا تھا جس کو تم نے عمر دیا وہ تنقیز بھی پائے گا وہ نیچے بھی جھکے گا اس کی بھی کمر جھکے گی پھر کیا کل ہوگی ہے کیا عقل نہیں ہے تمہارے پاس یہ بدن کو دیکھ کے خوبصورتی نہ دیکھو خوبصیرتی دیکھو اور اس کا سب سے بڑا پرابلم ہمارے پیرنس ہیں ماف کیجئے گا بزرگان ماف کیجئے گا آج کل تو ایسا وقت بھی میں نے خود نے دیکھا ہے کہ میرا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے کہ نہیں بابا مجھے ایسے شادی نہیں کرنی جیسے یہ ہو رہی ہیں مجھے شادی کرنی ہے بلکل سمپلی سیٹی سمپلی سیٹی اتنی بھی نہیں کہ پتہ نہ چلے مگر حلال اور حرام کی تمیز مگر باپ کیا کہتا ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے کیسے ہو سکتا ہم اتنی سمپلی سیٹی میں شادی کروں ماں کہتی ہے میری تو ماری تو ایک کچھ تم منہ ایک کچھ آرزو توچھو ارے توچھو کیا ہم تیار کر رہے ہیں بچوں کو ہم کس طرح بچوں کو پروان چڑھا رہے ہیں ارے آپ کی آرزو بچوں کو جہنم میں لے جائے تو لے جائے کوئی بات نہیں ہاں جاگی ہے اٹھی ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو ابھی کوویڈ کے زمانے میں جو ہمیں دکھا ہے امام بارگاہ جب تک کھلے تھے ہمارے اوپر پردہ تھا ہمارے عیوب چھپے ہوئے تھے آج تو چھوٹ مل گئی ہے ہر کسی کو پہ نجانے کیا کیا ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا دقل باب کر کے آپ کے گھر میں نہیں آتا وہ ایسی آ جاتا ہے دکھائی دے رہا ہے اور یہی بچہ ہمارا کھڑا ہو کے ایکٹیو انتظار کر رہا ہے ایکٹیو انتظار امام زمان کہاں جا رہی ہے قوم یہ کونسا ایکٹیو انتظار ہے امام کا کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو یا دوسروں کو ایکٹیو انتظار ایک ایسی چیز ہے جس کے لئے امام نے کہا ہے کیا کہا افضل العباد انتظار الفرج انتظار الفرج ایک افضل ترین عبادت ہے کیونکہ ہر وقت ہمارے انتظار کرنے سے ہماری نماز کو پرکھا جا رہا ہے کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے تو انتظار کی حالت میں روزے میں ہے تو انتظار کی حالت میں کام میں انتظار مگر ہم نے ایسے نہیں لیا بھائی ہمیں نام ہے بس ایکٹیو انتظار بچوں کو گیدر کرتے ہیں بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں ہم لوگا قرآن پڑھانا ہے بچوں کو کیسے ہم قرآن پڑھاتے ہیں وہی کلچر باہر کا کلچر ہمارے یہاں آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے کیوں آنے دے رہے ہیں ہم لوگ ہمارے ماں باپ کچھ نہیں کہتے چپ بیٹھے میں خدارہ اٹھو کیونکہ سوال کیا جائے گا آپ کی اولاد کے بارے میں آپ کو آپ کی اولاد کے بارے میں آپ کو سوال خداوند کریم نے آپ کو جو نعمت دی ہے اس کو آپ نے کیسے پروان چڑھایا کیسے تیار کی آپ کی بچے کو آپ نے اور اگر اس کی مثال دیکھنی ہو تو آئیے کربلا سے پہلے امام امیر المؤمنین خود فکر کر رہے ہیں سن ایک سٹھ ہجری کا امام زمان امام حسین ابن علی اس کو جب ضرورت ہوگی تو میں کیا کروں کیا امام امیر المؤمنین کو نصب کا نہیں معلوم تھا کیا امام علی علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ مجھے کہاں سے بیٹی لے بیوی لے کے آنی ہے عقیل کو بیچتے ہیں بڑے بھائی کو جاؤ بھائیہ جاؤ میرے لئے ایک خاندان دون دو جو وفاؤں کا سرچشمہ ہو جہاں سے خون میں وفاداری ہو شجاعت ہو کیوں عقیل کو جھوڑ رہے ہیں امام امام خود بھی کر سکتے تھے یہ کام جن جھوڑ رہے ہیں کہ اٹھو عقیل تیار کرو میں تیاری کر رہا ہوں کہ زمانے کے امام آنے والا ہے جس کو بہت ظلم اور شکار ہونا پڑے گا اس وقت زمانے کے امام کو سن ایک سٹھ ہجری کہ امام زمان امام حسین علیہ السلام تھے تیاری کرو تو مسلم ابن عقیل سامنے آئے یہاں پہ ابل فضل عباس سامنے آئے یہ تیاری ہوتی ہے اولاد کو کس طرح تیار کیا جائے ایسے تیاری نہیں ہوتی لقلقے لسانی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف العجل 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 یہ تیاری نہیں یہ نائنصافی ہے ہمارے امام زمان کے ساتھ نائنصافی اللہم عرفنی نفسک فإنك علم تعرفنی نفسک لم عرف رسولک اللہم عرفنی رسولک فإنك علم تعرفنی رسولک لم عرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنك علم تعرفنی حجتک تضلد عن دینی کہ خدا یا مجھے تیری معرفت عطا کر اگر تُو نے اپنی معرفت نہیں دی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا میں پروردگار مجھے تیرے رسول کی معرفت عطا کر اگر تیرے رسول کو نہیں پہچانا تو تیری حجت کو نہیں پہچانوں گا اے اللہ اگر میں تیری حجت کی معرفت حاصل نہ کر سکا تضلد عن دینی میں دین سے باہر ہوں آپ مجھے بتائیے کہ آپ اپنے بچے کے دل میں امام زمانہ کے لئے کیا کر رہے ہیں پندرہ شعبان آئے گی بچے کو اچھا سا ڈریس تیار کر کے تیار کریں امام زمانہ کا برد ہے آج ایک بہت بڑا کیک گھر پہ آئے گا کیک کٹا جائے گا ٹھیک ہے خوشی مناؤں بگر نوٹ آنلی دیس ڈیوٹیز سکھاؤ بچوں کو کہ کیا ڈیوٹیز ہیں لسٹ ہے کتابوں کے اندر پچیس کوالیٹیز امام زمانہ کو چاہیئے سب سے بڑی اس میں اگر ہے تو وہ حیاء شرم حیاء ہماری قوم کو بچنا ہوگا اس بدبختی سے تو پھر ہم کہہ سکتے کہ ہاں ہر سال محرم ہر سال رمضان ہر سال ہر وقت آتا ہے گزر جاتا ہے اور ہم ایسی بھی بہت سارے گزر جاتے ہیں پیشے جو تباہیاں رہ جاتی ہیں اس کا کون ذمہ دار ہوگا کیا ہم یہی دیکھے جائیں گے بچوں کو قسم خدا کی مجھے آبا عجدہ کی قویفی خدا وند کریم آپ کے سارے عمال قبول فرمائے آپ کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں مگر ہمارے بچے کہاں پہنچیں گے اس کی ذمہ داری ہم پہ ہے ہم کس طرح بچوں کو تیار کر رہے ہیں اب الفضل کی تیاری ایسے نہیں ہوئی ہے جس کے اوپر آج رونے کیلئے ہم جمع ہوئے ہیں اگر واقعی رونہ ہے نا اب الفضل پہ تو دل میں آج ایک ارادہ مقم ارادہ کر کے اٹھیں گے عزم کر کے اٹھیں گے ہاں پروردگار تو نے مجھے بیٹا دیا ہے تو میں بھی میرے بیٹے کو امام زمان پہ قربان کرنے کے لئے تیار ہوں اتنا عزم ہونا چاہیے اتنا تو ہونا چاہیے وہ والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ خدا ہے مجھے موت آئے تو کربلا میں آئے موت آئے تو کربلا میں آئے پروردگار ہمیں سب منا چاہتوں میں بھی پڑھتے ہیں پروردگار مجھے موت آئے تو کربلا میں آئے کربلا پہنچے بیمار پڑے اب ذریعہ مبارک کے پاس کھڑو کہ پروردگار مجھے واپس وطن لوٹا دے وطن لوٹا دے اب اتنی دیر تو تو مانتے رہے کربلا کربلا آگے ہو موت آرہی تو ایکسپٹ کر لو نہیں نہیں اب مجھے واپس جانا ہے گھر کیوں دھوکہ غروف خدا ہمیں عجب سے بچائے خدا بچائے اور توفیق دے کہ ہم تیاری کرسے گئے اس مشن کو آگے بڑھانے کے اب الفضل عباس کی پیدائش ہوتی ہے امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علی جب بیٹے کو اٹھاتے ہیں تو جناب ام البنین کہتی ہے مولا اس بچے نے آنکھ نہیں کھولی یہ بچے نے تین دن سے آنکھیں نہیں کھولی کہا میرے حسین کو بلاؤ حسین آتے ہیں عباس نے فوراں آنکھیں کھولی جس کو علی نے تحجد میں حسین کے لیے مانگا ہو یہ عباس تھوڑی دیر نگزری تھی کہ جناب زینب صلی اللہ علیہ نے امیر المؤمنین سے کہا بابا آپ نے اس کا نام کیا رکھا کہا اس کا نام عباس رکھا بی بی نے ہاتھ میں لیا بچے کو کان میں جا کے کچھ کہا مولا پوچھتے ہیں بیٹی آپ نے کیا کہا بچے کے کان میں کہا ایک امانت پہنچائیے میں نے کہا کیا امانت کہا میری ماں فاطمہ نے مجھے کہا تھا کہ جب آپ کے بابا کے یہاں ایک بیٹا آئے جس کا نام عباس رکھا جائے تو فاطمہ کا سلام پہنچانا یہ عباس یہ عبال فضل اس طرح پروان چڑھ رہے ہیں کہ آج عبال فضل کو ہم عبدالصالح کر کے پکارتے ہیں عبدالصالح ایسا بھائی جس کا ہو اس بہن کا کیا حل ہوگا جو قمر بنی حاشم بنی حاشم کا چاند بھائی کتنا بہن کتنا فخر کرتی ہوگی میرا ایسا بھائی ہے ایک بار جناب زینب کبرہ کو امیر المؤمنین کوفہ میں سہن میں چلا رہے تھے بار بار بیٹی نے پوچھا بابا یہ کیا مشک ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے بابا نے کہا بیٹی یہ میں تمہیں تیار کر رہا ہوں کہا کیوں کہا کہ یہی کوفہ ہوگا تم سر برہنا ہوگی ہاتھ جکڑے ہوگے تمہیں بہت دور دور سے چلا کے لائے جائے گا کہا بابا جس کے عباس جیسا بھائی ہو اس کو بھی ایسے ہی لائے جائے گا بی بی کو کیا پتا تھا کہ کیسے قرمان ہوگا یہ عباس وقت ایسا آیا کہ ابل فضل عباس شب عاشور شب عاشور ابل فضل پہرہ دے رہے ہیں پہرہ دے رہے ہیں اور سنائی دیا کہ جناب زہر نے حبیب ان مظاہر سے کہا کہ حبیب تمہیں معلوم ہے نا کہ امیر المؤمنین نے اس بچے کو کیوں مانگا تھا تب ابل فضل نے کہا یا عم زہر اتشجعونی کیا مجھے آپ شجعات یاد دلا رہے ہیں کل کا دن نکلنے دیں اور میں بتاؤں گا کہ عباس کس کو کہتے ہیں قلب لشکر کو سنبھالنے والا عباس جب امام علیہ السلام شب عاشور پہرہ دے رہے تھے خیمے کا ہر ایک بی بی کے خیمے کے باہر کھڑے ہوکے دیکھتے رہے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ جناب امی کلسوم کے خیمے تک پہنچے امام اور امام نے دیکھا کہ زہر و قطار بی بی رو رہی ہیں امام علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا سیدھا عباس کو بنایا کہ عباس تمہارے بہن بہت رو رہی ہے جناب عباس جاتے ہیں کہتے ہیں بی بی شہزادی آپ کیوں رو رہی ہیں کہا دیکھو ہر ایک خاتون ہر ایک بی بی اپنی قربانی تیار کر رہی ہے میں کیا کروں گی میرے پاس اولاد نہیں کہ میں جس کو قربان کر سکھوں میرے ماجائے پہ عباس نے سر کو رکھ دیا پیروں پہ کہا بی بی مجھ غلام کو آپ کی طرف سے قربان کر دینا اتنی زلالت کے ساتھ کیوں یہ وفاداری ام البنین سے ملی تھی کیوں کہ امیر المؤمنین کی یہ زوجہ محترمہ جناب ام البنین کبھی بھی اپنے آپ کو شہزادی نہیں سمجھتی وہ کہیں میں کنیز ہوں اے عباس یاد رہنا کبھی زینب کو آنکھوں میں آنکھیں ملا کے نہ دیکھنا اے عباس کبھی حسین کو مولا کہکے پکارنا کبھی بھائی نہ کہنا اس طرح کی تربیہ جناب ام البنین نے کی ہے عباس عباس نے سر رکھ دیا کہا بی بی آپ کی طرف سے یہ غلام حاضر ہے وقت آیا یوم عاشورہ ہر ایک شہید آتا رہا ہر ایک شہید آتا رہا جناب ابل فضل ہیں کہتے ہیں مولا مجھے بھی اجازت دیجئے میں بھی جانا چاہتا ہوں مولا کہتے ہیں عباس تجھے کیسے جانے دوں تجھے میں کیسے جانے دوں جناب عباس کہتے ہیں کہ مولا کب تک میں یہ دیکھتا رہوں گا میرے شاگرد میرے بچے میرے سامنے اس طرح زبا ہو رہے ہیں اور میں دیکھتا رہوں کہا مولا مجھے بھی اجازت کہا نہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہا مولا کہتے ہیں عباس کہتے ہیں کہ مولا مجھے کیوں اجازت کہا تو میرا لشکر کا سپہ سالار ہے رابی کہتا ہے عباس نے دائیں جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا کہا مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں سے پیسہ لار تھا پورا لشکر نہیں رہا اب مجھے اس پیسہ کہا عباس تمہیں نہیں معلوم تو خود بنفس نفیس ایک لشکر کی مانند ہے عباس تو ایک لشکر ہے خود میں تجھے کیسے جانے دوں عباس ضد کرتے رہے مولا نے کہا نہیں تھوڑی دیر نگزری تھی خیمے کے اندر سے العتش العتش کی آوازیں آنے لگیں عباس کو بس بہانہ ملا بہانہ یہ تھا کہ جناب سکینہ کے پاس گئے کہا سکینہ بہت پیاسی ہو کہا ہاں کہا میں سہراب کرنا چاہتا ہوں میں سقائی کرنا چاہتا ہوں بیٹا میرے ساتھ چلو بابا سے مجھے اجازت دلوا دو جناب سکینہ کو گود میں اٹھایا عباس نے آئے امام کی بارگاہ میں امام کے پاس آئے سکینہ کو جیسے ہی امام حسین نے دیکھا کہا اے سکینہ ایسی فرمائش لے کے آئی ہو کل تمہارے گالوں پہ تماشے پڑے تو مجھے مت کہنا چچا بہت یاد آئے گا سکینہ میں تمہیں کیسے جانے دوں ترے چچا کو سکینہ کہتی ہے بابا چچا لڑنے تھوڑی جا رہے ہیں چچا تو پانی کی سہرابی کرنے جا رہے ہیں پانی کی سقائی کرنے جا رہے ہیں امام نے کہا ہاں عباس اگر تو سقائی کرنے جا رہے ہو تو جاؤ یہ مشکلو مگر جانے سے پہلے شہزادیوں سے جا کے مل لو جناب زینب سے جا کے اجازت لے لو جناب عباس آتے ہیں جناب فضہ روایت کرتی ہیں کہ عباس جیسے ہی خیمے میں آئے سر جکائے ہوئے سر جکائے ہوئے زینب کبرہ کے قریب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے جناب زینب صلی اللہ علیہ نے عباس کو دیکھا کہ سر جکائے میرا بھائی آ رہا ہے کہا عباس تم آئے ہو کہا عباس بیٹھو جیسے ہی عباس بیٹھے عباس نے کہا شہزادی میں آپ کو خدا حافظ کرنے آیا ہوں کہا شہزادی نے کیسی خدا حافظ کہا بولا نے مجھے اجازت دیا اس سبیل کرنے کے لیے میں سبیل کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں امام علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں جناب زینب صلی اللہ علیہ نے کہا قد صدقت امیر المؤمنین میرے بابا نے سچ فرمایا تھا عباس کہا بابا نے کیا فرمایا کہا بس عباس جب آخری خدا حافظ کرنے آئے تو عباس کو میری طرف سے خوب دیکھ لینا زینب پھر عباس تمہیں نظر نہیں آئے گا عباس میں سمجھ گئی تمہارا اشارہ عباس جاؤ خدا حافظ بی بی کے پیروں کو بوسا دیا کھڑے ہوئے عباس عباس پھر واپس دروازے سے باہر نکلنا چاہتے تھے فضا نے کہا مولا آؤ ذرا مڑ کے دیکھیے گا جیسے ہی مڑ کے عباس نے دیکھا کہا دیکھا کیا دیکھا معلوم ہے دیکھا کہ زینب کبرا زمین کربلا سے مٹھی اٹھا رہی ہے اپنے سر پہ ڈال رہی ہے کہا مولا کہتے ہیں بی بی یہ کیا کر رہی ہیں کہا تم جاؤ عباس خدا حافظ خدا حافظ بی بیوں کو جمع کیا کہا مدینہ سے نکلتے وقت میں نے تم لوگوں سے زمانت لی تھی کہ جب تک عباس زندہ ہے میں تم لوگوں کی زامند ہوں آپ کے پردے کو کوئی کچھ نہیں کرے گا کہا آج عباس جا رہا ہے اس کے حق میں دعا کیجئے بی بیاں سب جمع ہو گئیں اب منظر ایسا تھا کہ بی بیاں سب خیمے کے اندر ہیں فضہ در خیمہ پہ کھڑی ہے بچے خیمے کے باہر کوزے لیے ہوئے کھڑے ہیں حسین ہیں جو تیلے پہ جا کے کھڑے ہو گئے تیلے پہ جا کے کھڑے ہو گئے کہا عباس جا رہے ہیں عباس اب جا رہے ہیں فراد کا اختیار کیا سفر فراد تک پہنچے عباس نے عجیب منظر دیکھا فراد تک جیسے ہی پہنچے عباس علیہ السلام فراد کے اندر قدم رکھتے ہیں پانی کی تھوڑی تھنڈک محسوس ہوئی نجف کا رخ کیا کہا بابا آپ کی بات بالکل صحیح تھی میں نجف کے میں کربلا میں فراد تک پہنچ گیا ہوں امیر المومنین نے عباس سے کہا تھا آخری وسیعت میں کہا عباس یاد رکھنا تم فراد تک پہنچ جاؤ گے ہرگز پانی نہ پینا پانی بابا میرے ہاتھ میں ہے مگر میں نے وعدہ وفائی کیا ہے بابا میں پانی نہیں پی رہا پانی چلوں میں بھرا ہے بشکیزے میں پانی بھرا اب عباس وہاں سے نکلے عمر سعید نے آواز دی خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پانی کربلا میں ان خیام تک پہنچ جائے لوگوں نے کہا عباس کو کس طرح پکڑا جائے کس طرح مارا جائے کوئی کہیں سے آنے لگا ایک دم سے آگے بڑھ کے ایک شقی نے عباس کا دائیں بازو کٹا جیسے ہی زمین پہ گرا علم تھوڑا جھکا حسین کا دل ہلا تیلے پہ کھڑے ہو کے حسین نے کہا خدایہ میرے عباس کی خیر ہو میرے عباس کی خیر ہو تھوڑا آگے بڑھا یہ شہ سوار آگے بڑھ رہا ہے مقصد ہے کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے حرملہ کو جب مختار نے پوچھا کہ اے حرملہ تو نے یہ تیر کہاں کہاں چلا یہ سانہا ایک سنایا کہا میں نے عباس کے عباس کے مشکیزے پہ تیر مارا تھا مگر وہ تو بات کی بات ہے حسین نے دیکھا کہ بائیں جانے والم گرا عباس نے پھر زانو سے علم کو سنبھال لیا عزیز آنے محترم عباس کا غم بہت مشکل ہے پڑھنا عباس کے مسائب بہت مشکل ہے میرے لئے پڑھنا آپ میرا ساتھ دیجئے گا خدا مجھے طاقت دے عباس قمر بنی حاشم ہے جب وہ بائیں عباسو کتا عباس کا ایک شکی پیچھے سے آیا پیچھے سے آکے ایک ساگ گرز مارا عباس دگمگائے گوڑے پہ پھر بھی مشکیزے کو سنبھالے ہوئے ہیں حرملہ کو جب مختار نے پوچھا اے حرملہ تو نے عباس کا تیر کیسے چلایا کہا عباس مشک پہ اس طرح ہاوی تھا کہ کہیں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح مشکیزے کو نشانہ بناوں ایک پسلی کی جانے مجھے ایک چھوٹا سا حصہ مشکیزے کا نظر آیا میں نے نشان لگایا جیسے ہی مشکیزے میں پانی تیر لگا پانی زمین کربرا میں بہنے لگا عباس کی امیدیں ٹوٹ گئیں عباس اپنے سواری کو پھر موڑتے ہیں اب فراد کی طرف جا رہا ہے ایک شکی آگے سے آیا عباس کے سر پہ ایک تلوار ماری عباس زمین کربلا پہ گرے حسین تھیلے پہ گرے اب بچوں کے ہاتھوں سے مشکیزے گرے بی بی ام فضا جناب فضا در خیمہ پہ گری زینب کی سر سے ردہ گری کہا میرے عباس کی خیر ہو میرے عباس کی خیر ہو اب عباس ہے جو خیمے سے بہت دور فراد کی جانب چل رہے ہیں ایک دم سے ایک شکی آیا عباس کو کھیش کے زمین کربلا پہ لائیا اور عباس کو معلوم ہے میرا بھائی بالکل اکیلہ رہ گیا ہے میں مولا کو بس آخری سلامی کر لوں عباس نے دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں اب راوی کہتا ہے کہ حسین جیسے ہی آگے بڑے پھر گوڑے سے نیچے اترے کچھ اٹھایا کیا تھا معلوم ہے عباس کا بایا بازو عباس کا وہ بازو اٹھایا سیدھایا بازو اٹھایا حسین نے دو بازو لیے نجف کا روک کیا کہا بابا یہی چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھے جو آپ نے میرے حوالے کیے تھے آج عباس نے قربان کر دیئے ہیں حسین عباس کے جنازے پہ پہنچے عباس میں تھوڑی بہت جان باقی تھی حسین جیسے ہی پہنچے عباس کا سر لیا اپنے زانو پہ رکھا راوی کہتا ہے راوی کہتا ہے ایک ہے شیخ وہ مسائب پڑا کرتے تھے کسی نے کہا ایسے مسائب مت پڑو میں نہیں سن پاتا معلوم ہے کیا مسائب تھے کہا مسائب یہ تھے کہ عباس کی ایک آنکھ میں جو تیر لگا تھا تیر نکلنا مشکل تھا کیونکہ عباس کے پاس بازونت ہے جو تیر کو نکال سکتے عباس کہتے ہیں کہ اس روایت کو بیان کرو کہ میں نے کس طرح تیر نکالا ایک تنکہ ہے جو انسان کی آنکھ میں چلا جاتا ہے انسان برداشت نہیں کر پاتا ارے عباس کی آنکھ میں تو تیر ہے عباس نے سر کو جھکایا دو زانووں کے بل تیر کو سنبھالا ایک جھٹکہ دیا کہ تیر نکل گیا اب عباس کی ایک ہی آنکھ دوسری آنکھ میں خون راستہ کیسے ملا ہوگا فرات تک پہنچے امام نے زانو پہ سر رکھا کہا عباس کوئی خواہش ہے تو بتاؤ عباس کوئی وسیعت ہے تو بتاؤ کہا مولا میری ایک وسیعت ہے کہا کیا مولا مجھے ایک کام کر دے مولا میں آپ کو تکلیف ہرگز نہ دیتا اگر میرے پاس ہاتھ ہوتے ہیں تو میں یہ خود کر لیتا مولا میری آنکھ میں ایک تیر دوسری آنکھ میں خون بھر گیا ہے مولا میں جب پیدا ہوا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی مولا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی مولا میں آخر میں بھی آپ ہی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں دنیا سے جاتے جاتے آپ ہی کو دیکھنا چاہتا ہوں امام حسین نے اب آقا دامن سنبھالا اب آقا دامن سنبھال کے آنکھ ساف کرنا شروع کی اب آس نے ایک آنکھ سے حسین کو دیکھا کہا باپ مولا مولا مجھے معاف کر دیجئے گا میں پانی نہ پہنچا سکا مولا زہر و قطار رو رہے ہیں کہا اب آس ایک بات بتاؤ کس سہارے کس کے سہارے اس بھائی کو چھوڑ کے جا رہے ہو اب حسین اکیلا رہ گیا ہے اب آس اب آس میری بھی ایک خواہش ہے تو مانے گا اب آس نے کہا مولا حکم کیجئے حکم کیجئے کیا خواہش ہے کہا جب سے تو بچہ تھا چھوٹا تھا تو نے ہمیشہ مجھے مولا پکارا ہے تو نے ہمیشہ مجھے مولا کہکے پکارا اب آس حسین بھی ایک خواہش رکھتا ہے اب آس ایک بار میں مجھے اپنا بھائی کہکے بلا مجھے بھائی کہ اب آس نے کاش مدینہ کا روح کیا ہوگا ام البنین اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی حسین کو بھائی نہیں کہوں گا اب مولا مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائیہ کہکے پکار تھوڑی دیر نہ گزری تھی اب آس نے اپنے پیر سمتے حسین نے کہا اے حسین اے آباس یہ کیا ہو رہا ہے کہا کوئی بی بی آئی ہے مولا کہتے ہیں اے آباس تمہیں معلوم ہے اپنے پیروں کو سمیٹ لو یہ میری ماں فاطمہ آئی ہے کاش اہزادی نے فاطمہ کہتی ہے میرے بیٹے اے میرے لال آباس میرے حسین کی خواہش پوری کر دے حسین کی طرف دیکھ کے آباس نے کہا بھائیہ خدا حافظ حسین دامن جار کے کھڑے ہوئے جیسے ہی حسین کھڑے ہوئے ایک مرسیہ پڑا آباس کے لاشے غربت پہ مرسیہ پڑا کہا آباس جو آنکھیں آج تک تیری وجہ سے سکون سے سو رہی تھی وہ آج کے بعد سونا نصیب نہیں ہوگا اے آباس جو تیری دہشت سے جاگ رہی تھی وہ آج آرام سے سو جائیں گی آباس کا یہ علم لیا وہاں پہ بچے کھڑے ہوئے ہیں سکینہ کو تو نہیں معلوم کیا ہوا حسین نے علم اٹھایا سکینہ نے بچوں کو سنبھالا میرا چچا آ رہا ہے میرا چچا آ رہا ہے مگر حسین جب قریب پہنچے خیمے کے اندر گئے کچھ نہیں کہا سکینہ نے کچھ نہیں پوچھا بچوں کے ہاتھ سے کوزے گر گئے تھے حسین نے بی بیوں سے کچھ نہ کہا اس خیمے میں گئے جو خیمے عباس تھا کناتیں توڑ ڈالی علم کو لٹا دیا بی بی زینب نے کہا وہاں عباس تھا وہاں غرابہ